سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا میں ہوں عرباد جہانگیر سابق وزیراعظم میاں نواز فریف کو علاج کے لیے لندن گئے تقریباً ایک سال ہونے کو آ رہا ہے مگر ابھی تک ان کا صحیح طریقے سے علاج ہی شروع نہیں ہو سکا گزشتہ سال نومبر میں لاہور ہائی کورٹ نے نواز فریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی اور شہباز فریف نے بھائی کی چار ہفتوں میں واپسی کے لیے حلف نامہ بھی جمع کر آیا تھا آپوزیشن کی اے پی سی میں حکومت گرانے کے لیے پی ڈی ایم کا اعلان ہوا تو جیسے نواز فریف کے گرتے پلیٹ لیٹس تیزی سے ریکاور ہونے لگے اور وہ سیاست میں ایسے ایکٹیو ہوئے کہ شاید اپنی سیاسی زندگی میں کبھی اتنے توانہ نظر نہ آئے ہوں نواز فریف نے عمران خان کی حکومت کے خلاف سخت موقف اس وقت اپنایا ہوا ہے اور حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے وہ اتنے سیریس ہیں کہ گزشتہ چند دنوں میں نواز فریف اور عاصف زرداری کے درمیان چار بار رابطہ ہو چکا ہے عاصف زرداری نواز فریف کو بتا چکے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں اس سے پی ڈی ایم کو بھی استحقام ملے گا سیاسی صورتحال اور پی ڈی ایم کی آئندہ حکمت عملی پر بھی ان ملاقع ان اس باتشیت میں غور کیا گیا ہے اور آٹھ دسمبر کو ہونے والے پی ڈی ایم کے اجلاس پر بھی اس میں بات ہوئی ہے پی ڈی ایم میں ویسے تو گیارہ جماعتیں شامل ہیں لیکن اس کی سیاست صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے گرد ہی گھوم رہی ہے نواز فریف نے نون لیگ کی خیادت مریم نواز کے کندھوں پر ڈال کر انہیں پی ڈی ایم کے جلسوں میں ہر حال میں شرکت کا حکم دیا ہے تو دوسری جانب بلاول نے کرونا میں مبتلا ہونے کے بعد پارٹی کے سینئر رانوما سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی جنہوں نے ملتان جلسی کی مذبانی کی ان کے بیٹوں کی گرفتاریاں ہوئیں اور تین دن تک ملتان میدان جنگ بنا رہا مگر بلاول نے وہاں پر ملتان جلسی کی خیادت کی ذمہ داری سینئر رانوماوں کے بجائے اپنی چھوڑی بہن آصفہ زرداری کے سپورٹ کی تھی پاکستان میں خاندانی سیاست پر بہت کچھ لکھا پڑھا سنا اور بولا جا چکا ہے لیکن خاندانی سیاست ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی پاکستان دنیا کا واحد جمہوری ملک ہے جہاں موروسی سیاست اس وقت سب سے زیادہ ہے اور صورتحال اس وقت یہاں پر یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا اگلا جلسہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے جاول بٹو زرداری ایک بار پھر پی ڈی ایم کے اجلاس میں شرکت کریں گے کیونکہ ان کی کرونا ریپورٹ بھی اب منفی آ چکی ہے اس پوری صورتحال پر گفتو کرتے ہیں حسن نصار صاحب سینئر تجزیہ کا سینئر کولم نگار مائے ساتھ موجود ہیں حسن نصار صاحب بہت شکیہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا سر سب سے پہلے تو یہ پی ڈی ایم کا مستقبل ہے کہ آپ پانچ جلسے کر چکے چھٹا جلسہ کرنے جا رہے ہیں ظاہر ہے اس کے بعد بھی حکومت نہیں گرے گی پھر انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے پھر اسمبلیوں سے استیفے دینے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا سر پہلے تو یہ ہو لے نا اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوگا یہ بنیادی طور پر دیکھو ایک بلی پہ آپ کمرے کے دروازے بھی بند کر دیں چھٹکیاں بھی بند کر دیں روشندان بھی بند کر دیں تو وہ کیسے ری ایکٹ کرے گی بلی جیسا کمزور معصوم جانور بھی آپ کی آنکھوں پہ جھپڑنے ہی کوشش کرے گا تو ان لوگوں کے تو سٹیکس بہت زیادہ ہیں پاکستان ان کے لیے ملک نہیں ہے سونے کی کان ہے جو ان سے چھن گئی ہے اور یہ ڈیسپریٹ ہیں کہ اگر عمران کو پورا وقت مل گیا اور وہ واقعی تبدیلی لیا ہے تو دیل بھی ڈومڈ فریور تو سیاسی طور پر انتقال فرما جائیں گے اور ان کی تو کبروں کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہونا میں سیاسی کبروں کی بات کر رہا ہوں باقی ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جی ان کو اجازت دی بھئی کب تک آپ نواز شریف کو بلیم کرتے رہو گے بتائیں وہ تو ہی ہیز این اول ٹریکسٹر وہ بارداد کینے کے لیے ابھی اجازت دینے والے کون ہے پہلے یہ بتائیں نا آپ مجھے وہ تو ایک مجرم تھا اس کو تو اسکیپ چاہیے تھا اس نے کر لیا لوگ جلیں بھی توڑتے ہیں حوالاتوں سے بھی بھاگ جاتے ہیں سدا اناؤنس ہونے پہ عدالتوں سے بھی مفرور ہو جاتے ہیں تو اس نے تو جو کیا ٹھیک کیا وہ تو مجرم ہے ایک وطیرہ ہے وہ تو رواحت ہے ان کی ہم کود بھی اپنے آپ کو ہوں میں ہم سے مراد میری میں بھی ہوں آپ بھی ہیں میڈیا ہیں کیوں کہتے ہیں ہم کہ اجازت دی اور جو زمانت ہے اب بھئی وہ زمانت کس نے لی اس زمانت لینے والے سے زمانت جنہوں نے لی ان کو کون ہے بھئی جس کو زامن بنایا تھا اس کا کچھ کرو تو یہ پورے ملک میں اسی طرح کا ایک معابلہ چل رہا ہے آپ پوچھ رہا ہے پی ڈی ایم کا مستقبل ڈیپینڈ کرتا ہے جو فیصلہ ہو جائے گا اسی کا مطابق ان کا کیا مستقبل ہونا ہے اصول ہوں تو جیسا ان کا ماضی ہے بھیانک ہے تاریخ ہے گندہ ہے تو عساق دار نے ابھی کارنامہ دکھایا ہے اس کے بعد بھی بندے کو اگر آدمی ڈھیٹ ہو عساق دار کی طرح ہی بے شرم ہو ڈھیٹ ہو بے حیاء ہو وہ سپورٹ اس کو جاری رکھے گا کیونکہ وہ اس کے قبیلے کا آدمی ہے عساق دار کی یہ ایک نسل ہوتی ہے نا انسانوں کی جو اس کو اب بھی سپورٹ کرنا جاری رکھیں گا اس کا مطلب ہے کہ وہی کٹیگری ہے وہی کلاس ہے اور مجوریٹی جیسی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں تو مستقبل کیا ہونا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک ٹریک پہ واپس آ جائے تو ارباب صاحب ان کا بڑا بھی نہیں آ سکتا یہ کوئی پریشر مرشر نہیں ہوتے اگر آپ دیٹرمنٹ دی لیکن حضرت صاحب دیٹرمنٹ ہیں اب زرداری کوئی پریشر نہیں کوئی بلیک میلنگ نہیں زرداری صاحب تو مسلسل میاں نواز شریف کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ واپس آئیں اس سے پی ڈی ایم میں بھی استحقام آئے گا اس تحریک میں ایک جان پڑ جائے گی کیا لگتا ہے کہ زرداری صاحب کی بات اس وقت میاں نواز شریف مانیں گے وہیں رہیں گے یا واپس آ جائیں گے زرداری صاحب واقعی پری ڈی ایم کو مستقم کرنے کے لیے ان کو بلا رہے ہیں پیچھے کوئی اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سیچویشن ہے سلیپنگ ویڈ ڈی آنمی بدترین دشمن ایک دوسرے کے حریف دیکھیں بات سنیں یہ دھیٹوں کی طرح نواز شریف سے ٹیلی فون پہ رابطے ہوں مل کے چلیں ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوں بھول سکتا ہے کوئی اگیا گزرا آدمی بھی بھول نہیں سکتا جو جو زخم لگائے جو بدزبانی بینظیر بھٹو مرہومہ کے بارے میں ہوئی زرداری صاحب کی ساس محترمہ بیگم نصرت بھٹو کے بارے میں ہوئی خود اپنا زرداری صاحب کی تو زبان پہ زبان کاٹ دی گئی بھولنے والی باتیں کچھ بھی نہیں کرود اندر ہیں کل جب جو ان کا مشترکہ دشمن یا حریف ہے جو ان کو ظاہر ہے کہ جب اس سے نجات نہیں ہو داپس میں ریچ کتے کی لڑائی پھر شروع ہو جائے گی یہ کیا بات ہے پوری تاریخ ان کی آپ کے سامنے نہیں ہے یا میرے سامنے نہیں ہے ہم کو نجومی تو نہیں ہم کو ٹیوے تو نہیں لگا رہا ہے شوٹ ان دا ڈاک تو نہیں کھیل رہے ہم کیا کر رہے ہیں ان کی ایک چالیس دیتالیس پہنتالیس جتنا بھی ہے میرے ان سے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہتے ایٹی وان ٹو میں نواز شریف آیا تھا اس کے بعد سے یہ کتنی زلط یہ ان دا فلور آف دا ہاؤس اسیمبلی میں بین ازیر کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتے رہیں جی آپ کو نہیں یاد کس طرح ڈیفائنس اپنے پیک پہ رہی ہے تو بطور پرائم منسٹر آتی تھی اس کو گھاس گھاس ڈالنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا کیا کیا گندگی انہوں نے اچھالی نہیں ہے ان دونوں وہ تو خیر ماں جیسی تھی سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر ہے ہمارے اندر کو کلاس کیلبر ہے ہی نہیں جب اندر ہوئی پیدا شریف طور پر ہی گھٹیا بندہ صرف دیکھتا ہے کہ یا ٹھیک ہے میرا ہم عمر ہو کو آگے پیچھے کا معاملہ ہو ٹھیک ہے میں سرِ بادار مجھے کوئی ڈانٹ دے تھپڑ مار دے میری ماں کی عمر کی عورت میں چپ کر کے معذرت کر کے اُلٹا معافی مانگ کے چلا جاؤں گا انہوں نے تو بخشا ہی کسی تو نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اصول زرداری کی یاد داشت بلوچ ہے بلوچ کی اور اونٹ کی یاد داشت بہت تگڑی ہوتی ہے بات مان لے اور دوسری طرف دوسری طرف بھی کم نہیں ہے دیکھو بات سنو یہ اپنا اُلوئے کی بھٹیوں بھٹیوں سے گوال منڈی سے یہ پہنچیں ایون فیلڈ تکیار کو ذرا غور تو کروا اس طرح کا ایکسپوئیر پورے پاکستان میں کسی فیملی کو ملا میں نے تو چند دن پہلے لکھا ہے باباِ قوم کو اگر کو بتا دیتا کوئی نادیدہ قوت ان کو بتا دیتی کہ حضور جو ملک بنانے جا رہا ہے اس کا آدھا وقت تو یہ جو بندہ اوہ امرسر میں بیٹھا ہے اس کے بیٹے کھا جائیں گے آدھا بہتر سال ہو گئے نا آدھا تو لگ بگ یہ کھا گئے وہ کہیں گے جی کہ ایک ادھر حاکم علی زرداری صاحب ہوتی ہیں سندھ میں اور ایک ادھر اپنا ایک دستکار ہیں بڑے اچھے شریف صاحب وہ امرسر میں ہوتے ہیں تو ان دونوں کے جو برخوردار ہیں یا ابھی پیدا ہونے ہیں جو ملک آپ محمد علی جنہ صاحب بنانے جا رہے ہیں تو حضور یہ اس کا آدھے سے زیادہ اس کو مکروز کر دیں گے اس میں پیدا ہونے والا بچہ جو بھی پیدا نہیں ہوا وہ دو لاکھ روپے کا مکروز ہوگا آپ کے بنائے ہوئے ملک میں بابا قوم پلیز ذہن میں رکھیں تین کروڑ بچہ گلیوں میں ہوگا آپ کے پیارے علامہ اقبال کا شاہین ٹوٹے ہوئے پروں کے ساتھ وہ دھابوں پہ ایتوں کے بھٹوں پہ کام کر رہا ہوگا اور یہ ملک جن کے لیے بنانے جا رہا ہے وہ عوام شوام کوئی نہیں ہیں یہ دو خاندان ہیں آپ مجھے بتائیں بابا آئے قوم کیا فیصلہ کرتے اور انہوں نے کیا لینا ہے ماضی میں جب ان کی اپنی حکومت کی ادوار آئے ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ یہ کہتے رہے کیسز بناتے رہے نہ صرف عدالتوں میں جیلوں میں ایک دوسرے کو گھسیٹتے رہے آج وہ سب یہ بھول گئے وہ سب بھول کر مفاہمت کی سیاست کرنا ہے کیا اس حکومت کے گناہ یہ ڈھائی سال کے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ ماضی کے اپنے 35-40 سالوں کے ایک دوسرے پر کی ہوئے مظالم بھی بھول گئے جس کو اس وقت یہ مظالم سے تجبیہ دیا کرتے بھی دیا کرتے تھے جو بھی حکومت میں ہوتا تھا آپوزیشن والا یہ کہتا تھا کہ حکومت اس پر ظلم کر رہی ہے ذاتی کیسز بنا رہی ہے وہ سب بھول گئے اس حکومت کے ڈھائی سال کے ظلم کیا اتنے زیادہ ہیں اوہ نہیں بھئی نہیں ارباب صاحب یہی ارباب آپ کو بتانے کی یہی سمجھانے ہی کوشش کرنا ہوں بھولتا نہیں جانور کو بھی کتے کو بھی چوک پہ مارے نہ اگر آپ پتھر یا ورستہ چھوڑ دے گا یا آندہ بات چکنہ ہو کے گزرے گا انسان اپنی احانت اور ذلت کیسے بھول سکتا ہے جواباً جو وہ ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے نہیں کیا میاں شریف ایک بزرگ کا آدمی کوئی ڈیویس روٹ دے پتہ نہیں کسی طرح انہوں نے ڈھالے میں پھینکا جائے کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ جو بھٹو صاحب سے شروع کر پھر بیننسوی بھٹو پھر بلاوال بھٹو درمیان میں آصف علی زرداری صاحب بھی آئے پریزیڈنٹ بھی بن گئے اب ان کی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری بھی آگئیں پھر شریف خاندان میاں نواز حریف شہباز حریف حمزہ شہباز مریم نواز انہی چاروں لوگ کے گر دیئے بڑے بڑے لیڈرز ان کی پارٹی کے ان لیڈرز کے پیچھے ہاتھ بان کے کھڑے ہوتے ہیں یہ مستقبل میں بھی یہ نظام چلتا رہے گا 73 سال پاکستان کو بنے ہو گئے کیا اگلے پچاس پچپن سال بھی اسی طرح کا نظام پھر ان کی آنے والی نسلیں پاکستان پر راج کرے گی اوہ بھائی آپ کے اندر یہ نظام صدیوں سے چل رہا ہے قیام پاکستان سے پہلے سے چل رہا ہے بادشاہتیں ہیں امارتیں ہیں چیف ڈمز ہیں فیف ڈمز ہیں ڈکٹیٹرشپ ہے محمد قضافی قضافی سٹیڈیم نام رکھ دیا شرم نہیں آئی تم خود بات کرتے ہو ڈماکریسی کی قائد بقالت کرتے تھے ڈماکریسی کی کوئی شدام حسین ہے کوئی حسین اللہ عبدین ہے کوئی حسین ببارک ہے ماشاء اللہ کوئی محمد قضافی ہے موجودہ حالات بھی آپ کے سامنے ہیں تو بس مدک پہ کونسی نئی بات ہے بھئی آپ کے ہاں تو آج بھی یعنی یہ محاورہ ہے فلان تو بادشاہ آدمی ہے آج بھی لوگ بادشاہ آدمی آتے ہیں اندازہ لگاؤ مریم نواز کو شہزادی اور فرمائشت اکتاب بادشاہت اندر گسی بھی ہیں یہ جن کی آپ بات کرنا ہے ان میں کوئی باجزت آدمی ہے آپ کی پوری پولٹیکس میں ایک آدمی بابکار اور باجزت تھا میں نہیں جانتا باقی اس کی زندگی کے بارے میں نہ میں کبھی ملا ہوں نہ دیکھا چودری نصار علی خان جس نے کہا ہے میں وہ کل تک جو چوسنیاں لے کے کھلتے تھے ہمارے اردگیڑ میں ان کو سریعہ میڈم کروں گا صرف ایک باہ آدمی باقی اور یہ میں آج آپ کے سوال کے جواب میں نہیں کہہ رہا میں نے بہت نوحے لکھے ہیں اس بات پر سوائے بے شرمی بے حیائی کے کچھ بھی یہ بادشاہتوں میں ہوتا ہے بادشاہ مر گیا بیمار ہو کے مر گیا جنگ میں مر گیا یا کسی سادش کے نتیجے میں مر گیا تو اس کا بلونگڑا اس کا بلونگڑا تخت پر بٹھا کے اس کی بیبے کو اس کا وہ گاڈین مقرد کرتے تھے اور بات سنیں ایک میں نے آج سے کوئی چوبیس پچیس چھبیس سال پہلے ریکارٹ پر موجود ہے جا کے دیکھ لیں خبریں میں میں نے کولم لکھا تھا جتنی بھی دلاول کی پیدائش پہ اور میں نے تو اپنی طرف سے مسخرہ بازی کی تھی اور میں اس وقت مجھے عقل نہیں تھی سچی بات میں کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا اور میں نے لکھا کہ لاؤ جی اے ٹیپلز پارٹی نو نوہ چیئرمن مبارک ہوئے پھر میں نے تفصیل لکھی کہ چیئرمن جو ہے اس کا پیمپر چینج ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ تقریر کر رہا ہے گونگاں کھاں اور پارٹی کے جو لیڈرز ہیں بڑے توتے وہ واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں اچھا میں اپنی طرف سے میں تو کامیڈی کر رہا تھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ ٹریجری یہ ہے تب میں بھی نوجوان تھا روزنامہ خبریں ہیں اٹھا کے فائل دیکھ لیں تو یہ آپ کا نصیب ہے آپ کا مقدر ہے اس وقت آپ کی لکھوئی بات بلکل سچ ثابت ہوئی آج یہ جو تیسری پارٹی اب ایک بڑی قوت بن کر آئی ہے وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں اس میں بظاہر تو کوئی موروسی نظام نہیں ہے عمران خان کے بچے تو سیاست میں نہیں ہیں پھر کیا یہ اس نظام کا توڑ ہے یہ مستقبل میں نظام سے نجات دلا سکتی ہے جیسے بتیس سال پہلے آپ نے بلاول کے بارے میں لکھا تھا آج اس پارٹی کے بارے میں آپ کی کیا پیش ہوئی ہے دیکھیں بات سنیں یہ بھی کوئی پارٹی شاٹی نہیں ہے میں نے ان کو بائیس چوبیس سال بہت ٹھوک کے اپنی کاسٹ پہ ان کو میں نے بہت سپورٹ کیا ہے لیکن یہ کوئی پارٹی شاٹی کوئی نہیں ہے کتن نہیں اب آپ وجہ پوچھو بتائیے وجہ بتائیں سر وجہ بتائیں اس کی کیوں یہ پارٹی اس پارٹی یہ پارٹی نہیں ہمارے جیسی قوموں کو پارٹیاں ہوتی نہیں گینگز ہوتے ہیں یہ اس لیے پارٹی نہیں ہے پی ٹی آئی یہ ایک فرد کا نام ایک مالہ ہے جس کے اندر جو دھاگہ ہے اس کا نام ہے عمران خان یہ دھاگہ نکال لو کوئی اس نالی میں پڑھا ہوگا اس مالہ کا کوئی موٹی اس نالی میں ہوگا کوئی اس گھٹر میں ہوگا کوئی اس سڑک پہ ہوگا کوئی اس سڑک پہ ہوگا جو تر بہتر ہے ہی کوئی نہیں نمبر ٹو کا رواج ہی کوئی نہیں نمبر ٹھئی کا رواج ہی کوئی نہیں بھٹو بھی کیمرہ ٹرک کرتا رہا اس نے نومنیٹ مراج محمد خان کو کیا پھر مستوہ خر کو کیا لیکن اندر سے کھیل اس کو پتا تھا کیا کرنا کیا ہے تیار وہ اپنی بیٹی کو کر رہا تھا تو یہ کہاں سے پارٹیاں آگئی پارٹیاں ایسی بکتنی ہیں سنسازہ صاحب اس کا مطلب یہ لفظ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے کوئی مستقبل پھر پاکستان طریقہ انصاف کا اس پر تزارہ حکومت کریں اگر کل کو حکومت کریں فرد باہت کے گرد گھوم رہے ہو کوئی بندہ کوئی شرم ہے عمران خان کے بعد کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کا وہ یار کیا مستقبل ہونا آپ کو نہیں پتا آپ مجھ سے ایک ایسا سوال آپ مجھ سے پوچھ رہا ہے جس کا جواب is too obvious مجھے پتہ ہیں یہ اپنا وہ کیا جو گیسو دراز نہیں وہ جو ابھی جو پتہ نہیں گلگت بلتستان میں جو کیمپین کو لیڈ کر رہے تھے صاحب علی امین گنڈاپور صاحب وہ لمبے سے بالوں والے کیا نام ہے علی امین گنڈاپور صاحب وہ گنڈاپور صاحب آ کے گنڈاپور لیڈ کرے گا یا وہ اپنا اسد عمر لیڈ کرے گا روغ نصیم کرے گا مراد سعید ایک بڑے جوان لیڈر ہے اس پارٹی میں نشتر 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 کیا ان کا بی بی کا نام ہے ثانیہ نشتر لیڈ کریں گے یار کو اکل کو آت مارو مراد سعید is good خرجوش آدمی ہے سارا کچھ لیکن وہ خدا کا نام لو آت سعی تو حسن صاحب ابھی اس ملک میں زہر ایک بڑی وبا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی ہے وہ یہاں پر ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی رٹ کہیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے اپوزیشن کے ہاتھوں یہ ارغمال بنی ہوئی ہے ملتان میں جو تین چار روز ہم نے دیکھا تین دن تک جلسے کی اجازت نہیں تھی آخری دن دے دی اب لاہور میں یہ شو لگنے والا ہے تیرہ تاریخ کو تو پھر لاہور میں بھی ایک بار اسی طرح کے مناظر ہم دیکھیں گے تین چار دن تک حکومت بڑی ایکٹیو دکھائی دے گی اور آخری دن غائب ہو جائے گی یار بات سنوے ہمیں بات سمجھ آگئی ہے جوال کی شروع میں سمجھ آگئی تھی یہ ہم لفظوں کو استعمال کرتے وقت سوچتے نہیں جس بندے کو دیکھو جمہوریت جمہوریت ہے نہیں اچھا ابھی آپ نے کہا حکومت کی ریٹ اس کی ریٹ اور کہاں ہے وہ میں گائی تو ان سے کنٹرول نہیں ہوتی اور جن کی ریٹین اس طرح کی حکومتوں کی جو بے دستو پا ہوں ان کی نہ ہم اچھا بات کرتے ہیں ہمارے خارجہ امور کیا خارجہ امور کھانے گروٹی نہیں خارجہ امور کتنی تمکنت سے کتنی رہونت سے ایک شہدادہ نے کہا ہے باپس کھا رہا ہے دو عرب ڈالر ادھر نکال کس چیز میرے ٹیڈی مجھے بتاؤ رشوت ختم ہو گئی ہے بتائیں مجھے ٹریفک جو ہے وہ آرگنائز ہو گئی ہے اس پہ تو کوئی یہودہ ہنود نہیں روکتا نا کہ انسانوں کے بچوں کی طرح انسانوں کی طرح جانوروں کی طرح نہیں بلکہ جانور بھی زیادہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں سڑکوں پہ چلنا سیکھو یہودی روکتا ہے آپ کو یہ اہل مغرب کی سازش ہے وہ کہاں ہیں ریٹ سڑک پہ کوئی آدمی ہوتا ہے اپنی لین میں کس چیز پہ مہنگائی پہ آپ کی ریٹ نہیں ادھر آپ کی ریٹ نہیں ادھر آپ کی کوئی ریٹ ہم یہ لفظ جو ہیں نا یہ ویس سے آئے ہوئے لفظ ہیں ان کی جگالی کرتے رہتے ہیں یہ ساری نا ایک ممکری ہے یہ اہمی لطیفہ بازی ہے یہ بھانڈ پن ہے یہ جگت بازی ہے ساری جمہوریت تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنا ہو غریب کے کاروبار کو محدود کرنا ہو لوگ ڈاؤن کے نام پر اس پر کاروبار کی بندشیں لگانی ہو وہاں تو بڑا حکومت کا ڈنڈا اور طاقت اور یہ ریٹ استعمال ہوتی ہے اس کی خلاف ورزی کوئی عام آدمی تو نہیں کر سکتا جس طرح یہ اوپوزیشن کی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں وہ مراد تھی میری تو یہ جس کی لٹھی اس کی بھینس یہ جو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھر ریٹ میرے پہ کر لوگے کرو خانواز شریف پہ ذرا اجازت کیوں دی تھی ہو اب روتے پھر رہے ہو اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو اس سے بڑے ویلن تو پھر آپ ہو آپ نے اجازت کیوں دی تو یہ یہی ملک اس ملک میں بڑی گردن دیکھیں میری یہ ماری سی گردن آپ کو تو میں نے دیکھا نہیں ہے اب تک مجھے نہیں پتا گردنی ہوگی آپ سے بھی پتلی ہے کیونکہ ہم عوام میں سے ہماری گردن ان کے ہوتے ہیں گاٹے ان کے ہوتے ہیں گاٹے گردن اور گاٹے کا مطلب فرق سمجھتے ہو آپ کو پتا ہے گاٹوں کے سائز کا پھانسی کا پھندہ اس ملک میں ہے نہیں جو عام آدمی کر کے اس کی زندگی اس کا خاندان تباہ ہو جاتا ہے چھوڑی دی ہرہ پھیری کر کے جنوں میں گل سڑ جاتے ہیں خاندان دیکھ جاتے ہیں رول جاتا ہے سارا کچھ اتنی اتنی بھیانک داستان ہے میں بیان نہیں کر سکتا دو جملوں میں بھی نہیں بتا سکتا کہ ہوتا کیا ہے لیکن یہ غورہ ملک لوٹ کے کھا گئے ہیں اور ابھی تک وہ کھا بھی رہے ہیں غورہ بھی رہے ہیں اور تیسری دفعہ آ بھی رہے ہیں مطلب چوتھی دفعہ وہ پلین بھی کر رہے ہیں صحیح ان کو پتا ہے کہ نہ عرباب میں جان ہے نہ حسن نصار میں جان ہے تو نہ اس نظام میں جان ہے تو وہ ابیوز کرے تو بندہ ہی کٹھے کرنے نا وہ آپ جتنا بڑا بندہ کٹھا کرے جتنا بڑا کراؤڈ آپ کٹھا کر سکتے ہو اتنی بڑے آپ کریمنل ہو یا اس کو الٹا کے دیکھنے جتنا بڑا کریمنل ہوگا اتنا بڑا کراؤڈ کٹھا کر لے گا صحیح تفصیلات میں جائیں گے تو آپ کو سنسر کرنا پڑے گا میں تو جانے کو تیار ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن نصار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان کی موجودہ سیاست اور سیاسی جماعتوں کے بارے میں اپنے تاثرات اور خیالات کا اظہار کر رہے تھے بھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جو گزشتہ رات پرائم منسٹر عمران خان نے یون کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا ہے کرونا کے حوالے سے بہت سارے نکات آئے ایم ایف اور دنیا کے سامنے رکھیں اس پر گفتگ ہوگی مونیر اکرم صاحب اقوام متحدہ پاکستان کے مستقل مندوب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد پروگرم ایک بھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور وزیر آزم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اور خطاب کے دوران انہوں نے کرونا وبا کی جو دوسری لہر ہے اور کرونا کی جو مجموعی صورتحال ہے اس سے متعلق گفتگو کی جو اپنے اہم نکاتے وہ پیش کیے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کو جو ممالک ہیں غریب ممالک ان کے کرزے معاف کرنے چاہیے ان کے کرزے موخر کرنے چاہیے اور ساتھی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پوری دنیا کو اس وقت مل کر اس وبا سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہیں اور آئی ایم ایف نے بھی اس حوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کی ہیں جو کہ کرونا وبا سے متعلق ہے آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اٹھتر ممالک کو مجموعی طور پر آئی ایم ایف نے اس کووٹ سے نمٹنے کے لیے کرز دیا تھا انتیس ممالک کے کرزے معاف کر دیا گئے ہیں جبکہ انچاس ممالک ان اٹھتر ممالک میں غریب ترین ممالک شامل تھے اور اپریل میں پاکستان کو ایک ارب چاریس کروڑ ڈالر کرز دیا گیا مجموعی طور پر آئی ایم ایف اب تک اکتیس ارب ڈالر کا کرزہ تمام ملکوں کو فرام کر چکا ہے اور دو سو اسی ارب ڈالر اس سلسے میں مختص کیے گئے ہیں مونیر اکرم صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں اکمام متحدہ ہیں پاکستان کے مستقل مندوب ہیں اس پوری صورتحال پر ان سے گفتو کرتے ہیں مونیر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے اپنے وقت نکالا تو مونیر صاحب وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غریب ملک ہیں ان کے کرزوں کو مؤخر کیا جائے معاف کیا جائے آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ انتیس ملکوں کی کرزے وہ آلڈی معاف کر چکا ہے پاکستان کس کٹیگری میں ہے وہ جو غریب ترین ممالک انچاس ہیں ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے آئی ایم ایف کی لسٹ میں پاکستان کو اپریل میں بھی کرزہ دیا گیا تھا تو یہ صورتحال کو ذرا واضح کیجئے جی پاکستان وہ ستر ملک ہیں جن کو ڈیٹ سسپنشن ملی ہے ان میں پاکستان شامل ہے اور پاکستان اس سسپنشن سے سب میں جو زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ پاکستان کو پہنچا ہے تو اس میں جو ہماری ری پیمنٹس تھی کرزے کی وہ فیلحال روک دی گئی ہے جو ڈیٹ کینسلیشن ہے وہ سب میں غریب جو ملک ہیں ان کی کینسل کی ہے آئی ایم ایف نے پر ابھی ان کی جو بائلیٹرل ڈیٹ ہے اور جو پرائیوٹ سیکٹر کی ڈیٹ ہے اس پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے تو پرائیم منسٹر صاحب نے ایک دس ٹین پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیویلپنگ کانٹریز جو غریب ملک ہیں ان کو ایڈیشنل لیکویڈیٹی کی ضرورت ہے کیونکہ ایک طرف سے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کی بجیٹ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کیا جائے دوسری طرف سے ان کو یہ کوویڈ کا جو کرائیسس ہے ایکنومک ڈیویلپمنٹ سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز جو ہیں وہ اچیب کرنی ہے تو اس لیے ان کو ایڈیشنل پیسے کی ضرورت ہے لیکویڈیٹی کی ضرورت ہے تو اس کو کس طرح سے حاصل کیا جائے وہ انہوں نے یہ دس پوئنٹ کا پلان دیا ہے اور ہم اس پلان کو اب یہاں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کس طرح سے اس میں اضافہ ہو سکتے ہیں مونید صاحب یہ جو پیمنٹس روکی گئی ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے اس میں جو ابھی تاخیر موقع دیا گیا ہے تو یہ کب تک کے لیے اس کو روکا گیا ہے کوویڈ جب تک مکمل ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک ڈلے یا پھر کوئی ڈیٹ اس کی دی گئی ہے نہیں یہ اگلی جون تک انہوں نے فیلحال اس کو سسپینڈ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آگے دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح سے حالات کیا ہوتے ہیں اس کے بعد میں زیادہ سسپینشن بھی اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور مونید صاحب اپریل میں پاکستان کو یہ کرپ چالیس کروڑ ڈالر کا کرس تو آئی ایم ایف کی طرف سے ملا ہے پاکستان کو اس وقت کوویڈ سے نمٹنے کے لیے کیا مزید کرزہ درکار ہے کوئی مزید رکم چاہیے آئی ایم ایف سے جی میرے خیال میں آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہماری ایکانومی کو سٹیمیلیٹ کرنے کے لیے ہمیں کافی پیسے خرچنے کی ضرورت ہے ہماری جتنے سوشل سیکٹرز ہیں جو لو انکم کا جو طبقہ ہے ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے انکم کچھ کم ہو گئی ہیں پروڈکشن جو کم ہو جاتی ہے تو ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اب آٹھ بلین ڈالرز تو حکومت نے دیا تھا پر میرے خیال میں اس میں زیادہ اضافت کی ضرورت ہوگی تو ہمیں ضرورت ہے ایڈیشنل لیکویڈیٹی کی اور یہ ایڈیشنل لیکویڈیٹی کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے یہ جو ترکیب ہیں سب میں اہم جس میں سے ہے کہ وہ جو نئی سپیشل ڈرائنگ رائٹس کی جائیں جس میں ایڈیشنل کوٹہز من جائیں گی ڈیویلپنگ کانٹریز کو جو اس وقت انیوٹرلائزد کوٹہز ہیں آئی ایم ایف میں بہت سارے جو جو ریچرد کانٹریز ہیں ان کی کوٹہز انیوٹرلائزد ہیں اس کو استعمال کیا جائے اور جیسے پرائیمنٹسٹ صاحب نے یہ بھی جو اہم بات کی کہ ایلیسٹ فائننسنگ جو ہم ہمارے ملکوں سے ڈیویلپنگ کانٹریز سے جو کرمینل اور کرپٹ لوگوں سے پیسہ نکلتا ہے ہمارے یہاں سے وہ بہت پیمانے پر نکلتا ہے اور اس کو اگر روک سکتے ہیں اور ہمارا پیسہ واپس کریں تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا ڈیویلپنگ کانٹریز کو تو منیر صاحب اب یہ پرائیمنٹسٹر پانچ سو ارب ڈالر مختص کرنے کی بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف آرڈی دو سو اسی ارب ڈالر مختص کر چکا ہے لیکن اس میں سے صرف اکتیس ارب ڈالر عبیدہ کی یوٹیلائز ہوئے ہیں تو یہ کوویٹ کو تو سات آٹھ نو ماہ ہو چکے ہیں اب تک یہ یوٹیلائزیشن اتنی سلو کیوں ہیں کیا دوسرے ممالک کے لوگ پرائیمنٹسٹر کرزہ لینا نہیں چاہتے ہیں آئی ایم ایف سے یہ آئی ایم ایف کا ٹرس نہیں ہے ان پر یوٹیلائزیشن اتنی سلو کیوں ہے اب تک جی ایلوکیشنز کافی سالی ہو رہی ہیں اس کی یوٹیلائزیشن میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان کے پروسیجرز ہوتی ہیں ان کو اپنی ڈیو ڈیلیجنز کرنی ہوتی ہے اس کے بعد میں وہ کرزے دیتے ہیں اور ایکسٹینڈ کرتے ہیں فسیلٹیز تو اس میں پروسیس ہے یہ یوٹیلائز ضرور ہوگا اور بہت ضرورت ہے جو غریب ملک ہیں ان کو بہت ضرورت ہے اس وقت تو یہ یوٹیلائزیشن ہوگی اس میں کافی ان کی جو پروسیجرز ہیں اس میں فیکسیبیلٹی کے تحت ان کو بتاؤ کرنا پڑے گا اور مونی صاحب کل جو پرائیمنسٹر نے جو بات کی ہے جس طرح غریب ممالک کی آواز انہوں نے اٹھائی ہے کیا دوسرے ممالک کے سربراہان نے بھی کل اس طرح کی کوئی بات کی اور وزیراعظم کی اس بات کی کتنے ممالک کے سفیروں نے حمایت کی کتنی سپورٹ ملی آپ کو وہاں سے اس بیان کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے ہم ہم پرائیمنسٹر صاحب نے جب یہ ڈیٹ سسپینشن کی پروپوزل دی تھی لاکھ پیپر میں اس ٹائم سے ہم انگیج تھے ہیں یہاں کانسولٹیشنز میں اور پھر اس انیشیٹیو کے بعد میں کینیڈا جمائیکہ اور جسیکرٹی جنرل صاحب ہیں انہوں نے ایک پروسیس شروع کیا جس میں بہت سال ہی آپشنز نکلی ہیں فائنینسنگ کیسے ہو سکتی ہے تو انہی آپشنز سے ہم نے یہ پیش کیا ہے یہ دس پوائنٹ کا جو پرائیمنسٹر کا پلان ہے اور یہ ہم اس پہ کانسولٹیشنز ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اور اس میں کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے کیونکہ جو ضروریات ہیں دیوزرپنگ کانٹریز کی بہت اہم ہیں اس وقت اور بہت کریسس سنچویشن ہے بہت سارے ملکوں کی تو ایمونیز آپ یہ جو کچھ بڑے ممالک ہیں جو آئی ایم ایف میں بھی بڑے سٹیکھولڈرز ہیں وہی اس کی ویکسین بھی تیار کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو کسی نے آئی ایم ایف سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ غریب ملکوں کو یہ ویکسین کی فراہمی کم کاسٹ پر یا فری آف کاسٹ دلوانے کے لیے کوئی کردار ادا کرے جی جی وہ تو جاری ہے وہ دبلیو ایچو میں ایک پروگرام شروع کیا انہوں نے اس کو کوویکس کہتے ہیں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ریسوسز ہوں تو یہ ویکسین کو صحیح طرح سے گلوبلی دسٹریبیوٹ کیا جا سکے تو وہاں بھی یہ کام جاری ہے ویکسین کی پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن کے اوپر اور اس پہ بھی ہم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ جی یہ ویکسین ہے اس کو سب کو یہ اویلیبل ہونا چاہیے رچ ہو گریب ہو یا دوسرے ممالک ہیں سب کو ایکلی اویلیبل ہونا چاہیے اور جو لوگ ہیں جو بیمار ہیں جو ہیلت ورکرز ہیں ان کو پرائیورٹی دیے جائے اس میں مونیزا اویلیبلیٹی کا تو ظاہر اپنی جگہ ایشو ہے اویلیبل تو ہونے چاہیے لیکن وہ غریب لوگ جن کی پہلے ہی معیشت برے حالوں میں ظاہر پاکستان کو بھی اگر یہ ویکسین خریدنی ہے ایک سو پچاس سرب ڈالر انہوں نے مختص بھی کر دیے تو کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ کم کاؤس پر اور وہ غریب ملکوں کو مل سکے وہ ویکسین یہ وہاں پر معاملہ یہ بات اٹھائی گئی ہے جی جی یہ اٹھائی گئی ہے اور ایسا ہی ہوگا ہم نے کہا ہے کہ جی یہ اس میں پہلی چیز تو جو انٹیلیکچول پروپرٹی رائٹس ہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے لاغو اس پہ اس کو ایک گلوبل پبلک گوڈ کے تحت ٹریٹ کیا جائے اور سب کو یہ فیئر پرائس پہ ملنا ہے اور جو ڈیولپنگ کانٹریز کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے تو ان کو مدد کی جائے پاکستان تو ایک ایک بہتر حالت میں ہے کیونکہ ہمارے دوست چین نے تو کمٹ کیا ہے کہ جو ویکسین وہ پروڈیوز کر رہے ہیں وہ پھر ہمیں وہ مفت میں لیں گے تو ہم تو کچھ بہتر حالات میں ہیں کچھ دوسرے ممالک ہیں ان کو ان کو خریدنا پڑے گی تو مدد کرنی ہوگی ان کی چھیک ہے بہت شکریہ مونیر اکرم صاحب اقوام متحدہ ہیں پاکستان کے مستقل مندوم اس ساتھ موجود گزشتہ روز پرائم منسٹر نے جو خطاب کیا یون کی جنرل اسیمبلی میں اس کے جو نقاط تھے ان پر تفصیل سے گفتو کر رہے تھے اب یہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ کرونا کی دوسری لہر خاص طور پر کراچی میں بہت شدید ہو چکی ہے اور پرائم منسٹر نے وزیر مذہبی امور سے سلسلے میں ملاقات بھی کی ہے مساجد میں ایسو پیس کی سختی سے عمل درامت کے بارے میں اس میں بات چیت ہوئی ہے اس پر گفتو کریں گے مفتو زبیر صاحب ڈاکٹر سینی جمالی صاحبہ ہم آئے ساتھ ہوں گی ایک بریک کے بعد پروگرم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کرونا کی دوسری لہر اب ملک بھر میں بہت تیز ہو چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں پچپن زندگیاں یہ لہر لے جا چکی ہے اور اب جو کرونا کیسز کی تعداد ہے وہ آٹھ زر دو سو پچاس تک جا پہنچی ہے کراچی میں خاص طور پر اس کی شدت بہت زیادہ ہوئی ہے اور اب یہ شہرہ بڑھ کر بیس فیصد پہنچ گئی ہے یعنی سو لوگوں اگر ٹیسس ہو رہے تو بیس لوگ اس میں کرونا پوزیٹیف آ رہے ہیں زلہ خربی وہ دوسرا بڑا زلہ ہے جو کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے اور گزشتہ دو روز کی جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے کل صدر مملکت نے علماء سے ملاقات کی تھی اور مساجد کے حوالے سے ایسو پیس کو طے کیا گیا تھا اور آج وزیر آزم عمران خان کی وزیر مذہبی بور نورولک قادری صاحب سے اس سلسے میں گفتو ہوئی جیس میں وہ نے کہا کہ مساجد کو کسی صورت بند نہیں کیا جائے گا لیکن وہاں پر ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت ہونا چاہیے اس پوری صورتحال پر گفتو کرتے ہیں ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ کسی تارف کی محتاج نہیں ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ اب یہ کرونا کی شرعہ کراچی میں بیس فیصد بڑھ چکی ہے زلہ غربی دوسرا اس وقت جو متاثرہ زلہ ہے یہ بتائے گا ہاسپٹلز کی صورتحال اس وقت کیسی ہے خاص طور پر جناہ ہاسپٹلز میں دوسرے ہاسپٹلز میں بیڈز کی جو فرامی ہے وہ وینٹی لیٹرز کی فرامی کرونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لئے پوری طرح تیار ہیں آپ لوگ السلام علیکم سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو بھی بہت بہت سلام میرا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دوسری لہر جو ہے کافی شدید لہر ہے اور پہلی لہر میں اتنے پیشنٹس ہم نے دیکھا ہمیں دیکھے تھے جون کے اندر بہت ایک دم سے تعداد ان کی بڑھ گئی تھی لیکن اس صفحہ نویمبر کے مہینے میں بہت بڑی تعداد تھی یاد رہے اس بات کا کہ ہم ہر بس یہ کہتے رہے کہ کورونا کہیں گیا نہیں ہے کورونا جو ہے اس وقت پر تھوڑا سا اس کی پیک چوتھی دیکلائن ہو گئی تھی اور ہمارے پاس ایک سیبل نمبر پیشنٹس کار رہا تھا جو کہ بہت کم ہو گیا تھا ایف کمپیٹ ٹو در پیک یہ دوسری لہر جو آئی ہے یہ اب کافی سفر لہر ہے اور اس میں بہت سارے مریض آ رہے ہمارے پاس اور اب زیادہ سیریس مریض آ رہے ہیں جو جو ایج پیشنٹس ہیں جن کو کو مورپیٹس ہیں جیسے ان کو ڈائی بیٹیز ہو دل کا عرضہ ہو ان کو لائک سی او پی ڈیز ہو اس طرح کے کوئی مرض میں مفتلا ہو ایمیر کو کامپرمائز ہو وہ بہت ہیں حکومت سندھ نے بہت محنت کیا اس طفعہ اور پچھلی دفعہ بھی بہت آپ نے دیکھا گا متحرک رہی حکومت سندھ اور اس طفعہ بھی بہت متحرک رہی ہے اور they have been able to increase and enhance بیٹس ہمارے ہسپتال میں نوے بیٹس کا ایک پورا بلوک بنا ہو ہے لیکن اب ہم نے انہانس کر کے نوے بیٹس کا ایک اور آئی سیو بھی بنا دیا ہے تو اگر ضرورت پڑی خودانہ خاصتہ تو ہم ہر وقت تیار ہیں اس وقت ہی ہمارے بیٹس میں ڈرانا نہیں چاہتی کسی کو لیکن اب آؤٹ 50-60 پرسینٹ بھرے ہوئے ہیں تو اور سندھ حکومت کے کوئی بھی جو پبلک سیکسر ہاسپٹلز ہیں 99% of the times کسی نے کبھی ریکیوز نہیں کیا اور ابھی تک جگہ ہے ہسپتالوں میں and they're doing چلیں یہ تو پڑی اچھی بات ہے لیکن آپ کہہ رہے کہ مریض اس دوسری لیہر میں زیادہ سیریس آ رہے ہیں لیکن جو لوگوں کا اوورال بیہیویئر ہے وہ ہمیں پہلی لیہر کی نزبت زیادہ نون سیریس لگ رہا ہے گورنمنٹ نے بھی ابھی تک وہ میجر سیریس جو پہلی سیریس میں اٹھائے تھے آپ نے میرے مو کی بات لے لی اور میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو ایسو پیوز جاری کرتی رہتی ہے ان کا کام ہے کہ ایسو پیوز بتاتے رہیں اب وہ صرف بتائی سکتے ہیں implement کرنا تو ہمارا کام ہے implement ہم کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ آپ کو ماسک لگانا کیا مشکل کام ہے ایک ماسک لگانا اور ماسک لگائیں ہاتھ دھویں لوگوں کے ساتھ اتنی رواداری سوشل ڈسٹنسنگ کر لیں چھ فٹ فاصلہ رکھیں گے تو کیا حرج ہو جائے گا اور نہ اس وقت کانگریگیشنز میں جائیں مجھے تو یہ بات سمجھ میں آ دی کہ کانگریگیشنز میں ابھی جانا چون اتنا ضروری ہے شادی بیعہ کی تقریبیں جو ہیں یافعہ آپ چھوٹی کر دیں کیوں اللہ رسول کا حکم نہیں ہے کہ آپ تقریب جو ہیں اتنی کریں جتنا کہ آپ دس بیس لوگوں میں بھی وہ شادی بیعہ کر سکتے بجائے اس کے کہ آپ ہزار دو ہزار لوگوں کو بلالیں اور دوسرا کھلی جگہ میں اگر کرنی اتنی ضروری ہے کہ اس وقت آپ رکھ نہیں سکتے تو کھلی جگہ میں کریں مسجدوں میں کسی نے نہیں روکا کسی کو جانے سے لیکن ایک دسپنس رکھنے کے بعد مسجد میں آرام سے لوگ جا کے نماز پڑھیں بلکل تو اب بسم اللہ ہمارا یقین ہے کہ مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھیں دعا بھی کریں لیکن وضوح اگر آپ گھر سے کر کے چلے جائیں تو آسی کا فائدہ ہوگا اس کے اندر صحیح آپ بلکل ساتھ موسم سرد ہے وہ کالین کارپٹ وغیرہ وہاں سے نہیں ہٹائے جا سکتے ورنہ اور بہتری ہو جاتی تو پھر اب گھر سے ایسا انتظام کر کے جانا ہوگا کہ اس کارپٹ کے اوپر کوئی رومال کا استعمال کسی کپڑے کا استعمال کیا جائے اور پھر وہاں پر نماز ادا کی جائے کیسے اعلان کیا ہے انتہائی قابل تعریف قابل تحسین اور واقعتاً بہت عمدہ اور شاندار اقدامات ہیں کل ہی صدر مملکت نے علماء کرام کے اجلاس بولایا اور اس میں ایسو پیز کے خیال رکھنے کی تاقید کی خاص طور پر اس کے اندر یہ کہا گیا کہ پچھپن سال سے زیادہ کہ افراد مساجد میں نہ جائیں بلکہ گھروں میں نماز پڑے اسی طریقے سے گھر سے وضو کر کے جائیں جائے نماز اور مسلح اپنے گھر سے لے کر کے جائیں اور میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پچھلی لہر میں مساجد کے اندر جو پکے فاصلے کے نشانات لگائے گئے تھے وہ سرخ پکے نشانات اب تک موجود ہے تو میں بھی آپ کے چینل سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام ایس او پیز تمام احتیاطی تدابیر اور تمام کی تمام ڈاکتری ہدایات پر ضرور عمل کرنا چاہیے اور اس کو شریعت کا تقاضی سمجھنا چاہیے یہ اسلام کا حکم ہے قرآن کریم نے دشمنوں کے مقابلے میں تیاری کرنے کا گھوڑوں کا زیروں کا تیروں کا کمانوں کا باقیدہ حکم دیا ہے احادیث میں جا بجا آپ نے حکم دیا خوراکوں اور غزاؤں کے اندر تھنڈی اور گرم تاثیر کا خیال رکھنے کا آپ نے خود عملی مظاہرہ بھی فرمایا اور باقیدہ حکم بھی دیا سیئے مسلم کے ایک روایت میں کود کے مریض کو آپ نے فرمایا بغیر سلام کیے سب سے ہاتھ ملا رہے تھے مسافہ فرما رہے تھے لیکن ایک جزام کے کود کے مریض کو برس کے مریض کو فرما ہم نے بیعت کر لی اب تم لوٹ جاؤ بغیر سلام اور مسافہ کیے آپ نے نے ان سے یہ فرما پتا چلا ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا خود شریعت کا تقاضہ ہے جہاں تک آپ نے علماء کرام کا کہا چونکہ کل صدر مملکت نے یہ باقاعدہ اجلاس بلایا تھا آج حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدزلون کا باقاعدہ ایک اس کے اندر انہیں باقاعدہ قوم سے اپیل کی اپنے تمام اصاجد وزاریس کے لوگوں سے پر کوئی اثر نہیں ہو توجہ ہوئے وہ اور انہوں نے یہ تازہ ترین اب اس میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگ رہا ہے لیکن میں یہاں حکومتی سطح پر ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں وزیر آزم صاحب کے اور صدر صاحب کے اقدامات اور ان کی طرف سے بنائی گئے سو پیس بڑی عمدہ ہونے کے باوجود ریاستی سطح پر چند ضروری اقدامات بھی کرنے چاہیے یہ جو اپوزیشن کا اور سرکار کا یہ جو ایک معاملہ چل رہا ہے جلسوں کا عوام ہم گراس رو لیول پر پبلک کے اندر ہیں لوگ سوالات کرتے ہیں ہم جب فاسٹے سے کھڑے ہونے کہتے ہیں جی وہ وہ تو لاکھوں کے جلسے ہو رہے ہیں حکومتی سطح پر گلگت کے اندر کبھی ملتان میں اپوزیشن کا لاہور پشاور کا معاملہ تو لوگوں کے دماغوں میں یہ سوالات توٹتے ہیں نا اب ان تمام سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں ریاستی سطح پر بھی صحیح اور بہترین پالیسی کیونکہ مسجد سب سے آخر میں ہونی چاہیے یہ ایک عام مسلمان کے دل کی ترجمان ہی ہے ہم نہیں کہتے ہیں آخر میں سب یہ ہونا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں ہم بار بار کمپین کر رہے ہیں پشتی دو بھی ہم نے باقیدہ کمپین چلائی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ڈے ون سے ہم کمپین چلاتے بھی آرہے اور حکومت کے ان اقدامات کے متحسین بھی کر رہے ہیں آج مجھے اطلاع میں جمعے میں نور قادری صاحب نے پارلیم ٹھوس کی مسجد میں اور مولانا احمد الرحمان صاحب نے وہاں سے بھی شدید چھوٹا موٹا کام کریں گے لیکن اگر گیترنگ نہ کریں تو بہت زیادہ آسانی ہوگی کھلی جگہ میں کام کریں گیترنگ نہ کریں اور جو ایسو تیز گورنمنٹ میں بتائی ہیں وہ ہی فالو کریں تو اتنے میں بہت بہتر کنڈیشن ہو جائے گی کمپلیٹ لاؤڈاؤن ہو نہیں سکتا سمارٹ لاؤڈاؤن یا یہ جو باتیں کرتے رہتے ہیں سمارٹ لاؤڈاؤن کی یا تیمپری لاؤڈاؤن کی لیکن کیونکہ ہماری عوام کو سمجھ نہیں آتا آج بھی میں نے ایک اور پروگرام کیا تھا اس میں میں سوچ رہی تھی کہ لوگ جو ہیں سمجھ 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 یہ کوئی وابا نہیں ہے اور نہ صرف یہ بلکہ سمجھ کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے کرونا یہ حکومت کی پھیلائی بات ہے ہرگز ایسا نہیں ہے حکومت کیا ضرورت ہے کہ اپنے لوگوں کو تنگ کریں امریکہ کا حال بڑا ضروری ہے جو لوگ یہ سوچنے والے ہیں جو کرونا کو حقیقت نہیں سمجھ رہے ہیں جان بوجھ کر ایسا پیس کو نہیں فالو کر رہے تو پھر ان کے لئے شرعی حکم کیا ہے وہ گناہ کر تکاب کر رہے ہیں اگر بیماری کو پھیلانے رہے ہوں گے احتیاطی تدابیر کو اگر اختیار نہیں کریں گے مرض پھیلتا ہے لوگوں کو عذیت اور تکلیف ہوتی ہے ہم ایک طرح سے ان کی موت میں اور ان کو عذیت اور تکلیف پہنچانے کے اندر گویا کہ خود ملوث ہوں گے تو بالکل ناجائز بات ہے غلط بات ہے کیا پریشانی یا مشکل ہے کہ ماسک لگایا جائے ایک بار ڈاکٹر سیمی جمالی صاحب نے جو فرمائی میں اس کی ضرور تعاید کرنا چاہتا ہوں دیکھیں مکمل لوگ ڈون کی بات ہوتی ہے ہمارے ہاں گراس وڈ لیول پر دیکھئیے بیروزگاری مہنگائی اس وقت اپنے عروج پر ہے اگر آپ لوگ ڈون کی طرف جاتے لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو کرونا کی بابا سے بھی بچانا ہے بھوک سے بھی لوگوں کو بچانا ہے ہمارے ہاں معاشی انتہائی کمزوری ہے اور بھوک بچانے بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب دکٹر سیمی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے